ہلوائیس آج ہم بات کریں گے اوروائی ڈینسٹی تھی ہندو اور اگمت بدومت کب یہ پر رکار تھے ان کی شروعات کشمیر سے مقران اور کراچی بندرگاہ نوٹ میں کندھا یعنی کہ جو ابھی بلجستان میں ہے اور اسی طرح سے وہ کیکان جبل تک ان کی جو ہے وہ امت تھی بشنو ان کی نمائدگی کرتا تھا تقریباً چار سے چھ سدی اسوی تک مہرہ وشنو اور شیوہ الجھون اس نے خود کو پانچ سدی اسوی تک قائم کر رکھا تھا رائی ڈینسٹی کے تھرڈ یعنی کہ تیسرے جو کمران تھے وہ سندھ میں راجہ داہر تھے یہ کسی بھی ہندو کا سندھ میں آخری مرتبہ جو ہے وہ کمرانی کا دور تھا یہ تقریباً تیس سو تریسٹ سے لے کر سات سو بارہ ای ڈی تک ان کا جو ہے وہ دراجہ داہر کا سندھ میں جو ہے وہ ان کی حکومت رہی چرچنامی میں چرچنامی کے یہ دوسرے بیٹے تھے اور اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری فتوات حاصل کی مہراجہ داہر نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں عرب کے ساتھ جنگ کرنے جاؤں گا جتنا ہوا میں ان سے جنگ کروں گا اور اگر میں فتح ہوا تو میری سلطنت محفوظ ہوگی اور اگر میں قتل ہو گیا تو عرب اور ہند کے کتابوں میں اور تفروں کے بیچ میں میری باتیں ہوں گی اور کہا اور کہا جائے اور کہا جائے گا کہ راجہ داہر نے اپنی وطن کے اپنی وطن کی خاطر قیمتی جان دے دی لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے بسپرہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے اور اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ سری لنکا چونکہ ان کا حصہ اور اور وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے سندھ سے ان کا بزرنا ہوا تو سندھ میں سندھ کو وہ کراس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ راجہ داہر کی وہاں پہ حکومت تھی تو حجاج بن یوسف نے ایک اور منصوبہ منصوبے کے تحت محمد بن قاسم کو بھیجا اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سید کچھ گروہوں کو پکڑنا بھی جو ہے وہ محمد بن قاسم کا ایک مقصد تھا جو کہ ان کو سندھ لے آئے اور ان کا ماننا تھا کہ کچھ باغی ہیں جو سندھ میں آئے ہیں جنہیں سید کہا جاتا ہے تو وہ ان کو پناہ دی ہے تو وہ راجہ داہر نے دیئے اس لیے ہم ان سے جنگ کریں گے لیکن یہ بات بسرہ کے گورنر حجاج بن یوسف کو پسند نہ تھی کہ راجہ داہر نے ان کے باغیوں کو جو ہے وہ پناہ دیئے پھر محمد بن قاسم کو یہاں یہاں پہنچایا گیا جو کہ مسلم حکومت قائم کرنے کو آیا تھا محمد بن قاسم آئے اور آہستہ آہستہ کچھ الائے کو یعنی کہ سلطنتیں تھیں جیسے منڈس اور سیہستان اور بجرا اور کوکا قولاک کی مدد سے راجہ داہر کو شکست دینے کے لیے ساؤت یعنی کہ ایران کی طرف سے سندھ میں انٹر ہونے کے لیے بہت ہی قریب تھا ایک وزیر نے راجہ داہر سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ہندوستان کسی بادشاہ کو ساتھ ملائیں یعنی کہ ان کو خط لکھیں اور کہیں کہ ہم آپ کے درمیان اور عرب کے درمیان ایک دیوار ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہندوستان جانا چاہے اس وقت میں اس کو سندھ سے گزر کے جانا پڑے گا اس وجہ سے جو ہے وہ راجہ داہر سے اس نے ملاقات کی یا کہا کہ کم اس کم آپ اپنے خاندان کو کسی محفوظ جگہ پہ لے لیں پہنچا دیں تو راجہ داہر نے اس سے کہا کہ جبکہ یہاں میرے امیروں اور میرے فوجیوں کی خاندان گھر والے یہاں پر ہیں تو میں کیسے اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ جگہ پہ پہنچا دوں پھر وہ وقت آیا کہ سات سو گیارہ ایڈی میں راڑ یعنی کہ جدید نواب شاہ کی قریب جنگ میں محمد بن قاسم نے اسے ہرا دیا یعنی کہ راجہ داہر کو شکست دی اور ان کو مار کر ان کے سر کو بسرا یعنی کہ حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کو بجوا دیا اور اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ سندھ زخائر کے حوالے سے مالا مال تھی تو محمد بن قاسم ان کو لوٹنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی طرف روانہ ہوئے تھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امیر ویڈیو کو لائک اور کمینٹ ضرور دیجئے گا ہمارے ویڈیو کو کسے لگی یہ ہمیں کمینٹس میں ضرور بدائیے گا تب تک کے لیے خدا حافظ